انیس سو سنتاری میں بٹوارے کے وقت جب سرحد کے دونوں اور کا پنجاب ہنسا کی آگ میں چل رہا تھا اور قتل عام کا منجر تھا تو اس دوران ایک علاقہ ایسا بھی تھا جو ہنسا کے سائن سے دور تھا اس جگہ کا نام تھا مالیر کوٹلا جو آج بھی بھارتی ہے پنجاب کا ایک ماتر مسلم بہل قصبہ ہے پنجاب کے گردواروں مندروں کے بیچ میں یہاں کی جامہ مسجد اور شیش محل کی اپنی اہمیت ہے پچاس سال کے ماسٹر خلیل مالیر کوٹلا میں ہی رہتے ہیں وہ ایک قصہ سناتے ہیں جو ہر پیڑی آنے والی پیڑی کو سناتی آئی ہے ماسٹر خلیل بتاتے ہیں مالیر کوٹلا کے نواب تھے شیر محمد خان اس دوران مغل بادشاہوں اور سکھ گروہوں کے ماننے والوں کے بیچ جبردست سنگرش چل رہا ہے مغلوں نے اس سمیں گروہ گوبن سنگھ کے صاحب جادوں کو دیوار میں جندہ چنوانے کا عدیش دیا تھا جنہیں سرہند میں ستارہ سو پانچ میں پکڑا گیا تھا لیکن مالیر کوٹلا کے نواب نے اسے گیر اسلامی بتا کر اس کا ویرود کیا تھا تب سے ہی سکھوں اور یہاں کے مسلمانوں کے بیچ انوکھا رشتہ رہا ہے اجادی کے بعد دنگوں کے دوران بہت سے لوگوں کو اس سمیں مالیر کوٹلا کے نواب افتخار علی خان نے شرن دی تھی لدھیانہ سے کوئی ترتالیس کلومیٹر دور بسے مالیر کوٹلا میں کبھی مغل کال میں نوابوں کی منصبداری تھی لیکن اجادی کے بعد ترقی اور وکاس کی ریس میں مالیر کوٹلا کافی پچھڑ گیا ہے اگر موجودہ دور کی بات کریں تو گیتکار ارشاد کامل اداکار سید جعفری یہیں کے وشندے رہے ہیں امریکہ کے بابی جندل کا پروار بھی مالیر کوٹلا سے کوئی آٹھ کلومیٹر دور ایک گاؤں کا ہی ہے بابی جندل آخری بار تب یہاں آئے تھے جب وہ قریب نو سال کے تھے دو ہزار گیارہ کی جنگڑنا کے مطابق مالیر کوٹلا کی ایک لکھ پینتی ہزار چار سو چووی کی عبادی میں سے مالیر کوٹلا کے بارے میں اتحاس کا راجیو لوچن بتاتے ہیں کہ قصہ مشہور ہے کہ بیاجر خان نام کے شخص نے اورنگ جیو کی تب جان بچائی تھی جب شیر نے ان پر حملہ کر دیا تھا اورنگ جیو نے بیاجر خان کو علاقے کی منصب داری دے دی تھی مالیر کوٹلا کے نواب بیاجر خان کے ہی وحشش تھے ہر سال جہاں حضرت شیخ صدر الدین کے نام پر ملا لگتا ہے جن کا جکر پندرمی صدی میں آتا ہے اس سمیں مالیر کوٹلا ایک جاگیر کے طور پر موجود تھا مالیر کوٹلا دو علاقوں کو ملا کر بنا ہے مالیر اور کوٹلا سرکاری ویب سائٹ پر درج ریکارڈ میں کی بات کریں تو ملہر علاقے اب ملیر کی نیم صدر الدین نے چودہ سو شیارٹ میں رکھی تھی جو افغان مول کے تھے اور یہاں آ کر بس گئے تھے بہلو لودی دلی جاتے سمیں صدر الدین کے پاس آ کر رکے تھے اور بعد میں اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی اور ساتھ میں تھاٹ گاؤں بھی دیئے یہی علاقہ ملیر کہلایا بہلو لودی نے ہی لودی ونچکی نہیں رکھی تھی انہیں لوگ بابا حیدر شیخ بھی کہتے ہیں اور یہاں ہر مجب کے لوگ عبادت کے لیے آتے ہیں اسی تہجیب کو مالیر کوٹلا کے لوگ یہاں کی سب سے بڑی اپلبدی مانتے ہیں دھنیواد